اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا بھی کنٹری ہے جہاں گائیں کا آئیڈینٹی کارڈ بنوانا بہت ہی ضروری ہے اور کیا آپ جانتے ہیں اس ملک کے بارے میں جہاں لڑکیوں کی شادی کتوں یا سام سے گھر دی جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی فیکٹس کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور صافر مجھول بیل کو بھی دبا دیں فیکٹ نمبر ون یہ جو آپ اپنی سکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے آپ کو اس میں کتنے چہرے نظر آ رہے ہیں اس تصویر میں آپ کو ایک نوجوان لڑکی دکھے گی جس کا سر اس کے پاس منظر کی طرف موڑ دیا گیا ہے اور اگر آپ نیچے کی طرف تھوڑا سا دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک بوڑی عورت نظر آئے گی دراصل اس آرٹ میں ایک ساس اور بہو کی تصویر بنائی گئی ہے فیکٹ نمبر ون کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا میلہ انڈیا میں ہر سال لگتا ہے اس میں تقریباً دو کروڑ لوگ جمع ہوتے ہیں فیکٹ نمبر ثری امریکن انڈے یورپ اور انگلینڈ میں سیل کرنا جرم ہے اور کیا آپ اس کی وجہ جاننا چاہیں گے دراصل امریکن انڈوں کو واش کر کے سیل کرتے ہیں جبکہ انگلینڈ اور یورپ میں کسی سٹور میں آپ انڈوں کو واش نہیں کر سکتے اور بینہ ہی واشنگ کے سیل کرتے ہیں فیکٹ نمبر فور اب ذرا اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اس میں آپ کو پینک سرکل میں ایک سفید کلر کا نشان گھومتا نظر آ رہا ہوگا اب آپ اپنی آنکھیں پندرہ سیکنڈ کے لیے سرکل کے سیکنڈ میں لگائے رکھیں اور فوکس کریں آپ کو وہ نشان جو گھوم رہا ہے گرین نظر آنا شروع ہو جائے گا فیکٹ نمبر فائیو آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ایک عورت نے ایک عورت کے ساتھ شادی کر لی اور یہ بھی سنا ہوگا کہ لڑکے نے لڑکے کے ساتھ شادی کر لی لیکن کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ ایک عورت نے سام یا کتے سے شادی کر لی جی ہاں دوستو لیڈیا میں ایسی تہذیب اور اسمر واجب آئے جاتے ہیں کہ عورت کی شادی کتے یا سام سے کر دی جاتی ہے فیکٹ نمبر سیکس عام میں سے کئی لوگوں نے کئی بار ہوای جہاز کا سفر تو کیا ہوگا اور آپ ہوای سفر کے بارے میں کئی باتوں سے واقف بھی ہوں گے لیکن ہوای جہاز کے بارے میں کہ ہوای جہاز بر سال میں کم از کم ایک مرتبہ اسمانی بجلی ضرور ٹکراتی ہے لیکن جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تر اصل جہازوں کے اوپر ایک خاص قسم کے پینٹ کیا ہوتا ہے جو اسمانی بجلی کو کافی حد تک روکنے میں مدد کرتا ہے فیکٹ نمبر سیمن اب ذرا اس تصویر کو بھی دیکھئے اس میں آپ کو دو جنور نظر آئیں گے ایک سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بتک یعنی کہ ڈک کا سر نظر آئے گا اور اگر آپ دوسری سائیڈ پہ دیکھیں گے تو آپ کو خرگوش کا سر نظر آئے گا در اصل بتک کی چونچ خرگوش کی کانڈ بن جاتے ہیں فیکٹ نمبر ایٹ دوستو آپ اپنے اردگرد یا اپنے آس پاس کے لوگوں کو تو جانتے ہی ہوں گے جن کا ایڈینٹی کارڈ یا شناتی کارڈ نہیں ہوگا لیکن انڈیا میں کسی انسان کا آئیڈینٹی کارڈ بنا ہو یا نہ بنا ہو لیکن گائے کا آئیڈی کارڈ بنوانا بہت ضروری ہے ورنہ آپ نہ گائے خرید پائیں گے اور نہ ہی اس کو رکھ پائیں گے فیکٹ نمبر نائن دوستو ان کوپی رائٹ ایبل ایک واحد لفظ ہے جس میں ایک بھی لفظ ریپیٹ نہیں ہوتا فیکٹ نمبر ٹین آپ نے نائکی کمپنی کا لوگو تو دیکھا ہی ہوگا لیکن کیا آپ کو ایک بات معلوم ہے کہ نائکی جو ایک بہت بڑی کمپنی ہے سن نائنٹین تھرٹی فائی میں اس کا لوگو صرف پینتیس ڈالر میں ایک ڈیزائنر سے بنوایا گیا تھا فیکٹ نمبر الیون آپ نے اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی سونی کمپنی کا کوئی تو پروڈکٹ استعمال کیا ہوگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سونی کمپنی کا پہلو پروڈکٹ کیا تھا اس کا پہلا پروڈکٹ الیکٹرک رائز کو کر تھا فیکٹ نمبر ٹویل کہ آپ کو ملوم ہے کہ میک ڈالر ایک گولڈن کارڈ بھی ہوتا ہے اور یہ کارڈ جس کے پاس ہوتا ہے وہ جہاں سے جتنا چاہے مرضی کھانا کھا سکتا ہے اور دنیا میں وہ کارڈ صرف دو لوگوں کے پاس ہے وہ ہیں بل گیٹس اور وارن بسٹر فیکٹ نمبر تھارٹین کہ آپ نے کبھی سوچا کہ آخر اندھے لوگ دیکھتے کیسے ہیں آپ کہیں گے جب ہم لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں آنکھیں بند کرنے سے جو کلر ہمیں نظر آتا ہے اسی آجن گروہ کہتے ہیں پر جو اندھے لوگ ہوتے ہیں انہیں بلیک کلر بلکہ کوئی کلر بھی نظر نہیں آتا کیونکہ ان کا سینسر پوٹ ہوتا ہی نہیں فیکٹ نمبر فورٹین کہ آپ کو پتا ہے کہ جو شیمپو ہم یوز کرتے ہیں جیسے کہ سانسک لائف بوائی اور اس طرح کے دوسری اقسام کے شیمپو سب سے پہلے کس نے مطارف کروایا تھے تو دوستو دنیا میں سب سے پہلے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا انسان بھی تھا جس نے ایک ملک کو سیل پر لگا دیا تھا سال دو ہزار چھے میں ایک اسٹریلیا کے ایک انسان نے ای بے پر نیوزی لینڈ کو زیرو پوینٹ زیرو ون ڈالر میں سیل پر لگا دیا تھا اور لوگ اس پر اپنا آکشن بھی پیش کرتے رہے جس پر پرائس تین ہزار ڈالر تک پہنچ گئی تھی فائنلی ای بے ویب سائٹ کو پتا چلا اور جب انہوں نے پتا چلا کہ کوئی ایک کنٹری بیچ رہا ہے تو اس انسان کا اکانٹ بلوگ کر دیا گیا اور اسی طرح نیوزی لینڈ کو اس ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب پرنے اور ساتھ مجود بیل کو بھی تباہ دیں موسیقی